پر بوجھ مسلط کر دیا جائے گا دس پسنٹ سوپر ٹیکس لگے گا آٹو موبائل انڈسٹری پر موٹر سائیکلز پر رکشوں پر اور یہ مزید مہنگے ہو جائیں گے دس پسنٹ سوپر ٹیکس لگے گا ٹیکسٹائل انڈسٹری پر اور کپڑا جو آپ پہنتے ہیں وہ مزید مہنگا ہو جائے گا مزید مہنگا ہو جائے گا دس پسنٹ سوپر ٹیکس لگے گا فرٹلائزر خاد کی سنت پر اور خاد جو تین ہزار روپے کی بوری یوریا کی بلیک ہو رہی ہے اور پنجاب حکومت کلٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے یہ مزید مہنگی ہو جائے گی اور دس پسنٹ سوپر ٹیکس لگے گا لوہے کی انڈسٹری پر سٹیل انڈسٹری پر اور آپ کا گارڈر سریع چادر جو ہے مزید مہنگی ہو جائے گی دس پسنٹ ٹیکس لگے گا کیمیکل انڈسٹری پر اور جتنی کیمیکل کی چیزیں ہیں جو انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہیں وہ مزید مہنگی ہو جائیں گی اور اس کا اثر مہنگائی کی شکل میں آپ پر آئے گا اور دس پسنٹ ٹیکس لگے گا پیورجز پر یہ جو آپ سیون آپ کوکو کولا یا مشروبات لیتے ہیں یہ مزید مہنگے ہو جائیں گے میرے دوستوں ساتھیوں یہ حکومت مکمل طور پر ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کوئی اکنومک ریکاوری کا ایجنڈا نہیں ہے یہ اندھیرے میں ہاتھ مار رہی ہیں کہ کوئی اڑتی چڑیا پکڑ لی جائے اور چڑیا ان کے ہاتھ نہیں آ رہی اور ان کی بے بسی کا عالم آپ کے سامنے ہے اور آخری بات آج مسلم لیگ نون کی اندر جو حلچل ہے وہ میں ارز کر دوں مسلم لیگ نون والے جو ٹکٹیں دی گئی ہیں میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں پنجاب میں بیس اندر سے خوش نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جھنڈے ہم نے اٹھائے آپوزیشن ہم نے برداشت کی اور ساڑھے تین سال حکومت کے بنچز پر بیٹھے ہوئے لوٹوں کو آپ نے ہم پر مسلط کر دیا چنانچہ ایک درخواست دی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کو کہ مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان جو بیلڈ پیپر کیونکہ بڈرال کا عمل مکمل ہو گیا ہے درخواستیں واپس ہو گئی ہیں اب نشان الات ہونے ہیں تو درخواست دی جا رہی ہے ہم پی ٹی آئی والے بھرپور سفارش کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا نشان شیر کی بجائے لوٹا دے دیا جائے لوٹے 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 تاکہ لوگوں کو اپنے امیدواروں کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے تو یہ چند گزارشات تھیں اگر میڈیا کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں سوپر ٹیکس جو لگایا ہے اس سے آپ نے جو بتایا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمرہ پر لگایا ہے ان کی عام دل پر لگایا ہے چلیں اپنا نیازی صاحب یہ بتائیں حضور والا میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں میں سمجھ گئے سوال نیازی صاحب ٹیکس انڈسٹری پر لگا ہے انڈسٹری ٹیکس آگے پاس آن کرے گی سیمنٹ کی بوری آپ نے لینی ہے یا کسی نے جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس نے لینی ہے وہ اس کو پاس آن کرے گا عمرہ نہیں جو سارے فہم اس کو بھرنا پڑے گا سریعہ گادر جو پیٹی بنتی ہے اسٹیل کی جب وہ ٹیکس آگے پاس آن ہوگا ہر ٹیکس یاد رکھیے گا آلٹیمیٹلی بوج عوام پر آئے گا عمرہ پر نہیں آئے گا دیکھئے تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے تحریک انصاف کہہ رہی ہے شفاف الیکشن آپ کی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی شفاف الیکشن آپ نہیں کروائیں گے تو آپ کا ان الیکشن کے بعد جو جنرل الیکشن آنا ہے اس پر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا عبران خان صاحب کل ہفت اتوار کو لاہور تشریف لارے ہیں اور اپنا مفصل بیان بھی دیں گے لاہور کے چاروں حلقوں کا وہ دورہ کر رہے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک پیغام لے کر آئیں گے اگر الیکشن کمیشن یہ انتخاب شفاف کرانے میں ناکام ہوتی ہے تو ہم کہہ رہی ہیں طریقہ انصاف کہہ رہی ہے جنرل الیکشن کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی انیس سو ستتر میں بھٹو صاحب نے الیکشن کروائے اور چاند سیٹے حاصل کرنے کے لیے اور ان کے وقت اس وقت پوزیشن ٹھیک تھاک تھی بھولی نہیں تھی ان کی چاند سیٹوں کے حصول کے لیے انہوں نے ستتر کے الیکشن کو دعو پر لگا دیا اور آپ نے دیکھا ایجیٹیشن اب خمزہ اپنی کرسی مستقل کرنے کے لیے اپنی کرسی بچانے کے لیے چند سیٹوں پہ اگر دھاندلی کرتا ہے تو اس سے پورا نظام سیاسی نظام درم برم ہو جائے گا سیاسی عدم استقام ہوگا ایجیٹیشن کی سیاست جنم لے گی اور جنرل الیکشن کے نتائج قبول نہیں ہوں گے اب یہ بہت بڑا انتحان ہے الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے نشان دہی کی میں نے نشان دہی کی مثال کے طور پر انہیں رپورٹ بھیجی ہے کہتے ہیں نا الٹا چور پوتوال کو ڈانٹے ہم نے وہاں پوائنٹ آؤٹ کیا آر او کو کہ بھئی ہمارے جو مددے بقابل ہیں ان کو میں نے نہیں آپ نے آپ کی الیکشن کمیشن نے ناہل قرار دیا ڈی سیٹ کیا چال سازی پر توشناختی کارڈ رکھنے پر کام عمر ہونے کے باوجود الیکشن لنڈے پر یہ فیصلہ کس کا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس فیصلے کو وہ چلنج کرتے ہیں ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ ان کی ترخواست مسترد کرتی ہے اور ان کو ناہل کرتی ہے اب میں کہہ رہا ہوں آر او کو کہ بھائی جان یہ ہمارا نکتہ نظر ریکارڈ کر لے وہ ریکارڈ کرنے سے قطراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں رپورٹ بھیجتے ہیں کہ میں نے ان پر دباؤ ڈالا میں نے دباؤ نہیں ڈالا میں نے کہا ہمارا نکتہ نظر ریکارڈ کر کے مسترد کر دے آپ لیکن ریکارڈ پر آنا چاہیے کہ ہمارا یہ نکتہ نظر تھا ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت کوڈ آف کانگرٹ کی خلاف برضی ہو رہی ہے میں نے ویڈیو کلپ بھیجے جس میں کہ ہمارا مدد مقابل کہہ رہا ہے کہ سترہ جولائی سے پہلے یہ کام ہو جائے گا ہم نے تف ٹائل کی تصویریں بھیجی ہم نے سی وریز پائپ جو کل رات کو سی تل ماری میں پھیکے گئے ہیں میں جگہ بتا رہا ہوں یو سی سی تل ماری ترہ شٹ میں پھیکے گئے ہیں میں نے نشاندہی کی ہے میں نے اکاون میں جو تف ٹائل پھیکی گئی ہیں وہ تصویریں بھیجی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دو کیسے ثبوت دے ہم نے ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے جس میں آپ کے امیدوار سرکاری کارپریشن کے ٹھیکے داروں کو تھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تمہارے ٹینڈر کینسل ہو جائیں گے کارپریشن کے ٹھیکے دار زلک کاؤنسل کے ٹھیکے داروں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ثبوت دو اور کیا ثبوت دے ٹھیکے دار ہمارے ساتھ تھے ایک ہمارے چیئرمن انہوں نے پی ٹی آئی جوئن کی اور پھر انہوں نے نون میں شمولیت اختیار کی اور برملا کہا کہ دل نہیں چاہ رہا لیکن میرے کرونوں کے کام ہیں اور اگر میں نے وافتاری تبدیل لگی تو میرے ٹینڈر کینسل ہو جائیں گے اور ثبوت کیا دے انتظامیہ اگر ملوث ہوگی میں آج بربلا کہہ رہا ہوں سترہ تاریخ کو نتائج میں اگر گھڑھڑ کی گئی تو پنجاب کے چودہ ازلا میں طریقہ انصاف کے کارکنان بلکل چکنے رہیے پولنگ سٹیشنوں کا آپ نے دفاع کرنا ہے پولنگ بیک جب لے کر جائے گا پریزائیڈگا افسر اس کا آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں سیلے توڑ کر ڈبل تھپے کیسے لگائے گئے اور اگر نتائج تبدیل کیے گئے تو پورے پنجاب کے چودہ ازلا میں عمران خان بلکل کال دیں گے اور وہ کال جو ہے وہ اس کے چیلنجز آپ کو پھر فیس کرنے پڑیں گے میں برملہ یہ کہہ رہا ہوں شاہ جی یہ بتا دیں بروکریسی جو ہے وہ آپ کے بڑے خلاف دکھائی دیتی ہے اوہرال پنجاب میں آپ کی چار سال حکومت رہی ابھی ابھی حکومت ہی تھی تو آپ کا لگایا ہوا آئی جی اور چیف سیکٹری ہی آپ کو آپ کی خلاف ہو گئے تھے کسی طرح سے ٹھٹی کمیشنر بلدان آمیر بھٹک سے آپ کے دور میں دو سال وہ ٹھٹی کمیشنر ہے اب کمیشنر ہے اب جیسے کہ لاہور میں آپ نے بتایا کہ وہ آپ سے گل بھی نہیں رہے کترا رہی ہے وہ کوئی غلطی ہوئی کیا سمجھتے ہیں کہ بروکریسی اس کو طرح سے نہیں میرے بھائی نہیں غلطی نہیں ہوئی براکریسی کی مجبوری ہے انہوں نے حکومت وقت کا ساتھ دینا ہے ان کی مجبوری ہے اور ان پر بے پناہ دباؤ ہے جن افسروں کو تائنات کیا گیا ہے ان کو یہ کہہ کر بھیجا گیا ہے ازلا میں ڈیویزنز میں اگر نتیجہ نہ دیا تو تم وہاں نہیں رہو گے وہ مجبور ہیں ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہم صرف ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حکومت کی ہر جائز بات مانیں اور آپ الیکشن کمیشن کے کوٹ آف کانڈٹ کی وائیلیشن نہ کریں اگر آپ کریں گے تو جو ڈسکا میں ہوا وہی ہوگا اگر آپ کے لوگوں نے پولنگ سٹیشن پر بدماشی کی سرکاری لوگوں نے تو پولنگ سٹیشن پر لڑائی ہوگی لڑائی ہوتی ہے تو انڈکسی امن پیدا ہوگا اور خدا نہ خاصتہ جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار نون لیگ کی قیادت حمزہ شباز شریف اور متلکہ انتظامیاں ہوگی میں آج کہہ رہا ہوں اگر کوئی معصوم جان کا زیاہ ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے ابھی آج سے دو دن پہلے یونین کانسل میں آپ کو مثال دے رہا ہوں یونین کانسل پندالیس